ہیلو فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں ملائی پنیر تو اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک لٹر دودھ ہم ملائی پنیر بنا رہے ہیں اس لئے ہمیں لینا ہوگا فل فیٹ دودھ جس میں ملائی ہوتی ہے اب ہم اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور ہم اس کو پورے اچھے سے پوائل ہونے دیں گے جب اچھے سے اس میں اوبال آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور ہم چلتے ہیں اگلے پروسس کے اور اب دودھ کو ہم گیس سے اتار کر کے تھوڑی دیر اس کو ہم دو منٹ کے لئے اس طریقے سے ٹھنڈا کریں گے چلاتے ہوئے کسی چمچ سے ہم اس کو چلائیں گے اب یہ میں نے ایک نیبو کا رس لیا ہے اور اس میں اتنا ہی پانی ملا دیا ہے جیوس کا جتنا اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اس پہ دودھ پہ اور اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے ہمیں ایک ساتھ نہیں پورا نیبو کا جوس ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے اس طریقے سے جتنا اس میں نیبو کا رس کی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم ڈالیں گے اس لئے ہمیں اکھٹا نہیں ڈالنا ہے اس طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کر کے اس کو مکس کرتے جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے تھوڑا سا فٹنے لگ گیا ہے ایک یا ڈیر نیبو سے ایک لٹر دودھ لگ پہ فٹ جاتا ہے ابھی میں پورا ڈال دے رہی ہوں دیکھتے ہوں فٹتا ہے کہ نہیں اتنے سے یہ نیبو کے سائز پر ڈپنڈ کرتا ہے ابھی بھی یہ پوری طریقے سے نہیں فٹا ہے تو میں آدھے نیبو کا رس اور نکال کر کے اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے یہ دیکھئے اب گرین گرین سا پانی یہ الگ ہو گیا ہے یہ دیکھئے پوری طریقے سے پانی جو ہے پھٹ گیا ہے دودھ یہ دیکھئے بلکل الگ ہو گیا ہے پانی اور پانی جو ہے بلکل الگ نظر آ رہا ہے ہمیں سوفٹ پانی بنانے کے لئے نیبو کے رس کو ہمیں اکھٹے نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالیں گے تب ہی یہ پانی ہمارا اچھا بنے گا اگر آپ اکھٹے ڈال دیں گے تو پانی ہارڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا کریں اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اس طرح سے ایک چھنڈی رکھیں گے برتن پر اور اس پر ایک سوٹی کپڑا کوئی رکھ دیں گے جو جس سے چھن جائے آسانی سے اب اس میں ہم یہ پاڑا ہوا دودھ ڈال دیں گے پورا یہ دیکھئے کتنا اچھا پانی بنائے دم سوفٹ ہے اور اس کو اس طریقے سے تھوڑا پریس کر دیں گے تو یہ چمچ پہ لگا ہوا بھی ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو چمچ سے اس طریقے سے پریس کر دیں گے تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا جسے ہمارے کیوبز اچھے بنیں گے اب ہم کٹیں گے پانیر کو اس طریقے سے اس کو دبائیں گے بہت زیادہ نہیں دبانا ہے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں دبانا ہے اور اس طریقے سے ہم کپڑے کو سب طرف سے کھٹا کر لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے سب طرف سے ہم کپڑے کو اس طرح پکڑ لیں گے اور اوٹلی بنا لیں گے اس طریقے سے اور اس کو ایسے موڑیں گے تو یہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے گا یہ تھوڑا ہے اور یہ آپس میں تھوڑا بائنڈ بھی ہو جائے گا اس طریقے سے جب ہم موڑیں گے اب ہم دیکھئے ایک پلیٹ کو ہم الٹا کریں گے یا کسی فلیٹ سرپس پہ ہم اس طریقے سے اس کو پانیر کو تھوڑا سا اوپر سے دوا دیں گے اور کوئی بچن والا برتن رکھیں گے میں نے یہ کوکر میں پانی بھر کے اس پر رکھا ہے اور آپ پانچ منٹ کے لیے بس اس کو ہم دوا کے رکھیں گے بہت زیادہ دیر نہیں رکھیں گے نہیں تو پانیر ہارڈ ہو جائے گا سوفٹ نہیں رائے گا یہ دیکھئے نیچے اس میں دودھ یا پانی جو بھی رہتا ہے وہ نکل جائے گا اکسٹرا پانچ منٹ سے زیادہ ہمیں نہیں دوا کے رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو ہٹا لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا ملائی دار پانیر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ گھر میں ایک بار پانیر بنا کر کے کھائیں گے تو بجار کا پانیر بلکل بے پسند نہیں کریں گے یہ دیکھئے اب ایک لٹر میں لگ بگ 200 ڈرام پانیر آسانی سے نکل آتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو کٹا ہے اس کو آپ اس کو دیکھئے دبا کر کے بہت ہی سوفٹ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سبجی میں بکھر جائے گا یہ آپ کے کیوبز ویسے ہی رہیں گے جیسے مارکٹ والے رہتے ہیں یہ دیکھئے کتنا سپنجی بنایا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سوفٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے گھر کا بنا ہوا پانیر آپ ایک بار بنا کر کے جرور دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا ہماری موسیقی موسیقی موسیقی